پرگرام میں آپ کو خوش آمدیت کہتے ہیں میں صدی اللہ خانوں کل زمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں قومی اور صوبائی سمبلی کی بائیس نشستوں پر سچاسے جماعتوں نے اس کے لئے اپنی بھرپور مہم چلائی ہے تگڑے جلسے بھی ہوئے ہیں جو حکومتیں ہیں متعلقہ حکومتیں ہیں ان پر الزامات بھی لگائے گئے ہیں بہرحال اب کل یہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کئی حوالوں سے یہ الیکشن بہت اہم ہے اس میں جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف یا سنی اتحاد کاؤنسل ان کے نیرٹیف کو ایک سٹرنٹھ مل سکتی ہے اگر وہ زیادہ سیٹے جیتتے ہیں اسی طرح سے عام طور پر چونکہ حکومت میں آنے کے بعد زمنی الیکشن میں عوام حکومت کو سپورٹ کرتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کے علاقے کا جیت کر حکومت میں شامل ہوگا تو ان کو فیور مل سکتی ہے ان کے ترکیاتی کام ہو سکتے ہیں یہ ٹرنٹ دیکھنے کو آ سکتا ہے ٹرن اوٹ کیسا رہے گا اور اگر ٹرن اوٹ زیادہ رہتا ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا تو بہت سارے پہلوں ہیں ان زمنی انتخابات کو دیکھنے کے ایک تو ہم اس پر بات کرتے ہیں دوسرا بلاول صاحب نے آج بیان دیا انہوں نے کہا کہ ایوان میں جو اپوزیشن احتجاج کر رہی ہے ان کا اشارہ دائرہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کی طرف ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ جیل میں بیٹھے ہوئے لوگوں کے لیے این آر او چاہتے ہیں بلاول صاحب کے پاس یہ خبر ہے ان کا تجزیہ ہے یا این آر او کے حوالے سے ان کے پاس کوئی اطلاع ہے کہ این آر او ہو رہا ہے اس حوالے سے بات کریں گے ایک وفاقی کابینہ نے منظوری دی ہے عمر کی بالائی حد کو ختم کیا گیا ہے اور اہم تائیناتیوں پر 65 سال عمر کی حد جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یعنی 65 سال سے زیادہ لوگوں کی براہ راست تائیناتیاں بھی ہو سکتی ہیں 65 سال کے بعد ان کی مدت میں توسیح بھی ہو سکتی ہے یہ سب اب ممکن ہے اس نئی منظوری کے بعد اس کا مقصد کیا ہے اور اپوزیشن اس کو بالخصوص کس طرح سے دیکھ رہی ہے فضل الرحمن صاحب نے آج پشین میں جلسہ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ دوہزہ چوبیس میں دوہزہ اٹھارہ سے زیادہ بڑی دھاندی ہوئی ہے اور ہم کسی صورت حکومت کو چلنے نہیں دیں گے مولانا فضل الرحمن صاحب کیا اپوزیشن کے گرینڈ لائنس کے ساتھ مل کر کام کرنے جا رہے ہیں یا پھر اپنے طور پر تحریک چلائیں گے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی تحریک حکومت کو چلنے نہیں دے گی کیا ہونے جا رہے ہیں تمام چیزوں میں بات کریں گے اور پھر پروگرام کے اگلے اسے ہمیں جا کے درہا ہم کچھ پاکستان کی اکانومی کو بھی دیکھیں گے میرے ساتھ سٹوڈیوز میں شہلہ رزا صاحبہ موجود ہیں پیپرز پارٹی کے رانومہ بہت شکریہ شہلہ صاحبہ خوش آمدید کہتے ہیں پوزیشن اتجاج کر رہی ہے پارلیمنٹ کے اندر کیا این آر او کی کوششیں ہو رہی ہیں بسم اللہ الرحمن وی بہت شکریہ دیکھیں این آر او کی بات انہوں نے کی ہے تو این آر او ہم کس سے مانگ رہے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جالی منڈیٹ لینے والے سے این آر او لی جا سکتی ہے ان کے پاس کوئی اختیار ہے دیکھیں یہ فارم فارٹی سیون کی حکومت ہے فارٹی فائیب میں تو سارے ہار چکے ہیں ان کے پاس کیا پیپس پارٹی خود جب الیکشن کا ریزلٹ آیا تو انہوں نے رابطہ کیا پیٹی آئی کے ساتھ کہ آپ این آر او حکومت سے نہیں مانگ رہے ہیں ہم کسی سے نہیں مانگ رہے ہیں دیکھیں ہمارا لیڈر جو ہے وہ ٹوٹنے والا تو ہے نہیں آپ کو معلوم ہے اس کو کوئی پروائی نہیں ہے پرسوں سے دو دن ہو گئے ان کے ساتھ جو کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی اس ملاقاتوں میں بھی انہوں نے شیشہ لگا دیا ہے بیچ میں ملاقات کریں تو آواز جی نہ جائے صرف تصویر نظر آئے یہ پابندیاں روز بروز سخت ہوتی جا رہی ہیں دیکھیں جیل منول ہوتا ہے ٹھیک اٹھا دیا ہے اچھی بات ہے لیکن یہ جو جیل منول ہوتا ہے سب کے لئے اقسام ہوتا ہے اور جو جیل آپ مجھے بتائیں کہ اگر کوئی ان کو فیسلیٹیز مل رہی تو کیا یہ ان کے اوپر کوئی حسان ہو رہا ہے جیل منول ہوتا ہے اور وہ کی حکومت پہ تو نہیں ہے تو باہر آکے کچھ رنگی لے آکے ٹی وی پہ جس طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ جی وہ عمران خان نے تو اتنا کھانا کھا لیا اور جی عمران خان کو یہ سہولت ملی بھئی سہولت ملی کیونکہ ہم نے تو نہیں دیا نا آپ جیل آپ کے انڈر میں ہیں وہاں تو کوئی پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا ہے تو جو کچھ ہو رہا ہے تو آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے آپ ہی جب کر رہے ہیں خود ہی پھر جا کے پروپیگنڈا بھی کر رہے ہیں ابھی دیکھیں ان کا یہ حال ہے اس وقت کہ ان سے حکومت نہیں چل سکتی یہ سب کو معلوم ہے اس پر جو مشکل آتا رہی ہیں جس طریقے سے انہوں نے مہنگائی میں اضافہ کیا ہے اور لیٹ گئے ہیں قسم کے آئی ایم ایف کے آگے اور جب نئی ڈیل آ رہی ہیں اس میں بھی آپ کو بتا رہے ہیں بی جی کریٹ کہاں جائیں گے اس پر تو اس پر مزید بات کرتے ہیں آگے لیکن پہلے اس کو کنکلوڈ کرلوں میں ہی اس معاملے کو شایلہ صاحبہ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ اینا رو مانگ رہے ہیں کوئی رابطہ ہوا ہے کسی نے رابطہ کیا ہے پیپلز پارٹی سے یا حکومت سے کوئی اطلاع پہنچی ہے کہ اینا رو مانگ لیا اچھا دیکھیں بات یہ ہے کہ انہیں خود بھی پتائے کہ اینا رو کون دے گا یہ تو پولیٹیکل پارٹی سے جب حکومت تھے جب بھی جو ان کے بل پاس کراتے وقت ان کے نمبر پورے کرتے تھے فون کر کر کے جن کے لیے کہتے تھے ہمیں ایک پیچ پہ جن کے لیے کہتے تھے کہ بھائی ہمیں مسئلہ ہی نہیں ہے تو اب انہی قوتوں کی طرف یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں اور باقی رہی ہے اسیمبلی کی بات تو دیکھئے جتنا بھی بڑا آدمی ہو اسیمبلی میں ہنگامہ کرنے سے نہیں ہوگا آپ کے مقدمے بنے ہوئے ہیں آپ فیس کر رہے ہیں آپ کو جو بھی سہولت ملے گی عدالت سے ملے گی میمبر ہوتے تو آپ کے دور میں تو پروڈکشن آرڈر نہیں ہوتے تھے آپ کو پروڈکشن آرڈر کر لیتے ہیں اور اسیمبلی میں آکے شور کروانا چلنے نہ دینا اور یہ تاثر دینا کہ بھائی سب کچھ انہی کے لیے ہو رہا ہے اسیمبلی والے تو خود بھی پریشانے کے کیا کریں ان کا ایک دل چاہتا ہے کہ وہ اسیمبلی کے معاملات میں سیٹ ہو کے چلیں ہر پروسس میں جہاں وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں سپیکر کا الیکشن ہو ڈیفٹی سپیکر کا ہو وزیر آزم کا ہو صدر کا ہو ہر چیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہر پروسس میں پھر کہتے ہیں ہم اسے نہیں مانتے ہیں پھر انگامہ کرنے شروع ہو جاتے ہیں اور بدقسمتی سے بس سپیکر کی سننی پڑ جاتے ہیں تو وہ ان کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہے لائے عمل ہی نہیں ہیں اب ایک شخص کہتا ہے سعودی عرب پر اٹیک کر دیتا ہے اندر سے جو ہے وہ آواز آتی ہے نہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور یہ غلط ہے ان کی اپنی رائے ہے وہ پھر کہہ دیتا ہے کہ میں نے یہ کیا پھر اس کو کیمپین دے دیتا ہے یہ میری اپنی رائے یہ پارٹی کی رائے نہیں ہے جب آپ پارٹی ڈسپلین میں ہوتے ہیں تو آپ اپنی رائے پبلک نہیں کرتے ہیں آپ کے پاس بہت سارے پارٹی کے اندر فورم ہوتے ہیں جس میں آپ بات کریں صحیح ہے اب دلچس صورتحال یہ ہے سائرہ بانو صاحبہ حکومت سمجھتی ہے کہ اوپوزیشن نہیں چل پا رہی اور ان کی پارٹی نہیں چل پا رہی تاتارر سا بھی روز آ کے کہتے ہیں کہ یہ کمپنی نہیں چلے گی اور اوپوزیشن سمجھتی ہے کہ حکومت نہیں چل پا رہا پا رہی تو کون چل پا رہا ہے کون چل پا رہا ہے بس دھگے سے چلائے جارے ہیں اگر ادھا طالر صاحب آ کر بیان دے رہے ہیں اور یہ آلوی کی بات کریں تو ان کو بھی پتا ہے یہ کتنی سیٹے تھیں ان کے پاس اور کس طریقے سے ابھی مصدق ولی صاحب پہ کچھ عرصہ پہلے پروگرام میں شاہد دیب خان جاندہ کے ساتھ پیٹے ہوئے تھے کہ شمال شریف صاحب اور رواز شریف صاحب وہ حکومت نہیں لینا چاہ رہے نہیں لینا چاہ رہے تھے اس کا مطلب ہے تو بس یہ اسی قسم کے معاملات ہیں بانکہ اسیمبلی میں تو اس طرح کا معامل تو دواز 18 سے دیکھنے میں ملا اب کل جو ہمسپیکر صاحب اپنین تھی اس پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ویڈیوز جو شیئر بھی ہیں وہ ویڈیوز ہمارے پاس ہوتی ہیں ہم نے بھی دیکھا کہ خاجہ آسف صاحب بھی سی ٹی اپ اکٹ بجاتے ہوتے تھے اور جس طریقے سے شور و ہنگامہ ہوتا تھا اور باتی ہوتی تھی یہ تو ہر کرتا ہے مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا دھو جب ہم ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے اقدام غلط لگتے ہیں اور آپ جیسے اگر حکومت سے اپنشن کی طرف آئے کہ حکومت میں ہر قدم غلط لگتا ہے کیونکہ میں نے دونوں جگوں پر بیٹھ کر دیکھ رہے تو یہ سیم اس کے سمجھ پیلی آتی ہے بات یہ ہے کہ ملک و قوم کے لیے آگے بڑھنا چاہیے ملک کو انہوں نے آپسی جگڑے اور ان سب چیزوں میں جو قصور ہے عوام کا قصور آپ مجھے بتا دیں کہ عوام کا قصور کیا ہے کہ یہاں پر تو تو کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا جیسے کہ ابھی چوکر جنسدہ صاحب نے بولا کہ نہ ان کے پاس وزیر خزانہ اپنا نہ وزیر داخلہ اپنا بجلی کے معاملات بھی وزیر داخلہ دیکھ رہے ہیں کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں چل رہا تو یہ سب کچھ کیسے چلے گا کیا اپوزیشن لیڈر اپنا ہے کیا بیریسٹرز اپنے ہیں اپوزیشن لیڈر اپنا ہے کیا بیریسٹرز جتنے ہیں وہ اپنے ہیں جو کیمپین کو لیڈ کر رہے ہیں سخص انی اتحاد کانسل میں وہ ان کے اپنے نہیں اپنے ہیں آپ کو لگتا ہے نہیں وہ پی ٹی آئی کے ان کی وفاداری پی ٹی کے ساتھ نہیں ہے آپ کے کہہ رہی ہیں بالکل اچھا مطلب میں وفاداری کی نہیں بات کر رہی میں یہ بات کر رہی ہوں کہ جو لوگ ان کے ساتھ چلتے ہوئے آئے تھے جو نو ان پی ٹی آئی کے تھے اسیمبلی میں ہمیں کچھ اور نظر آتی ہے اچھا جی شاہرا صاحب صحیح کہہ رہی ہیں صحیح کہہ رہی ہیں جو وہ لوگ نہیں ہیں اور ابھی جس طرح بات کی مطلب جس طرح ابھی یہ بیانات اٹھتے ہیں ہمارا لیڈر نہ چھتنے والا ہے نہ ہمارا لیڈر ٹھتنے والا ہے کوئی مفاہمت کی راستہ دونے مفاہمت خدا خاصتہ کی حکومت بھی سنبھال لی پھر وہاں پر جو معاملات کچھ دنوں آپ نے دیکھے آپ نے بہت سارے بھی دیکھے وہ کس کی سب سے چل رہے ہیں پھر یہ سب لوگ آتے ہیں جس طریقے سے اے خدا نخصتہ ہمارے شہدہ رہزر صاحب ابھی بیٹھے ہیں ان کی جو اپنی پارٹی اور مجھے پتہ ان کے جالے کیسے ہیں اور ہم لوگوں کے اپنی پارٹی ہمارا لیڈر تقصیق میں ہمیں تو سکون نہ آئے ہمیں تو چین نہ آئے یہ یہاں پر سکون آرام سے سارے معاملات بھی تیہر ہو رہے ہیں ساری چیزیں بھی ہو رہی ہیں سب چیزیں ہو رہی ہیں اور پھر ٹک ٹاکس بھی بن رہی ہیں چیزیں بھی ہو رہی ہیں گاڑیاں بھی مانگی جا رہی ہیں گاڑیوں کی ریکوزیشنز بھی جا رہی ہیں گاڑیاں بھی سویٹ آ جاتی ہے اس جمعے کو کچھ خبری ملے گی اس جمعے کو کچھ خبری ملے گی جمعہ جمعہ کرتے ہیں لوگوں نے آٹھ مہینے گزار دی ہیں ساری ہے شاکر صاحب یہ جو سائرہ پانو کہہ رہی ہیں کہ ایک پارٹی ہو اس کا لیڈر جیل میں بیٹھا ہو اور یہاں پر ششکے ختم نہیں ہو رہے کہ جی گاڑیاں چاہیے اور جناب مختلف طرح کے گروپس بنے ہوئے اس کو اگر آپ رسپانڈ کرنا چاہیں پھر میں سوال آپ سے بارحال زمنی الیکشن کے حال سے کرنا چاہ رہا تھا کوہارٹ اور باجوڑ کا جو زمنی الیکشن ہے وہ پی ٹی آئی اس کو دیکھنا چاہ رہی ہے کہ یہ اوریجنل جنرل الیکشن کے طور پر اس کو وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اگر جیت جاتے ہیں تو سنی اتحاد کاؤنسل کی اوریجنل سیٹ ہو جائے گی پارلیمنٹ کے اندر اور اس سے پھر یہ الزام ختم ہو جائے گا کہ ان کی تو کوئی سیٹی بوجود نہیں ہے تو کوہارٹ اور باجوڑ خاص طور پر کیونکہ وہاں پر الیکشن ہوا ہی نہیں تھا آٹ فروری کو وہاں پر زمنی الیکشن اب نہیں ہو رہا بلکہ ایکچولی وہ تو آٹ فروری والا الیکشن ہو رہا ہے تو کیسے دیکھ رہے ہیں اور ریزلٹ کی کیا توقع ہے دیکھیں جہاں تک زمنی الیکشن کی بات انشاءاللہ خیبر پخت انخواہ میں آپ کو پتا ہے کہ بڑی واضح اکثریت ہے اور انشاءاللہ بڑے آرام سے سیٹیں نکل جائیں گی دوسری بات ہے کہ پنجاب کو اس کے مقابلے میں دیکھیں تو وہاں پہ دیکھیں پی ٹی آئی کے لوگوں کی گرفتاریاں شروع ہیں برکروں کو تشدد کا نشانہ بنائے جارہا ہے پولیس ان کے پیچھے لگیوئے ہیں یہ بڑے عجیب سی بات ہے ایک صوبے میں مطلب یہ کہ اس طرح اگر ہم یہاں چاہتے تو یہاں بھی ہو سکتا ہے لیکن ہم یہاں اس طرح نہیں کرنا چاہتے یہاں بالکل آزادی ہے جو بھی پارٹی سامنے ہے اس کا بالکل آزادی ہے اور وہ آزادانہ طور پر لوگ اپنا ہاں کے رائدے استعمال کرتے ہیں لیکن پنجاب میں آپ دیکھیں کہ کل سے کیا ہو رہا ہے کتنے لوگوں کو خام خام گرفتار کر کے ان کے اوپر الزامات اور یہ مقدمے دائر کیے جا رہے ہیں یہاں پہ حکومت بنی ہے گاڑیاں مانگ رہے ہیں فلاں مانگ رہے ہیں دیکھیں ایک ہوتے حکومت چلانے کے لئے ظاہر منڈیٹ ہمیں صوبے کا مل چکا ہے ہمیں تو پنجاب کا منڈیٹ بھی ملا ہے مرکز کا منڈیٹ بھی ملا ہے جو ہم جدوجہد کر رہے ہیں وہ اسی لئے تو ہم کر رہے ہیں کہ یہ پنجاب کا بھی تو ہمارے پاس یہ تو نہیں ہے کہ پختنخواہ ہمیں منڈیٹ مل گیا تو ہم خاموش آ کر بیٹھ جائیں کہ ہمیں تو منڈیٹ مل گیا ہم نے حکومت کرنی ہے ہم نے حکومت کرنی ہے ہم نے دوہزار تیرہ میں بھی حکومت کی تھی یہاں پہ جبکہ اور باقی ہمارے ساتھ نہیں تھے تو یہ تو یہ بھی نہیں کر سکتے کہ ہم کہتے ہیں جی پنجاب ہم سے لے لیا مرکز لے لیا ہم خیبر پختنخواہ چھوڑ دیتے ہیں تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ہر بندہ اپنے انگل سے دیکھتا ہے ہم نے خیبر پختنخواہ کے لوگوں نے اتنا زبردست منڈیٹ دیا ہے کہ وہ سارے لوگ اس کو چوری کرنا بھی چاہتے تھے تو نہیں کر سکے آپ کے لوگ کیا آپ کے اپنے ہیں عمر ایوب صاحب کا نام لیا بیرسٹرز کہہ رہی ہیں وہ تو بیرسٹر گوھر کی طرف شاید اشارہ کر رہی ہیں کہہ رہی ہیں کہ جو آپ کے لوگ ہیں وہ کیا آپ کے اپنے ہیں یہ لطیف کوسا صاحب سے آپ پوچھیں جو ان کو چھوڑ کر ہمارے پاس آئے ہیں ایک پولیٹیکل ورکر ہیں اور ایک بڑی تاریخ رکھتے ہیں وہ تو آپ کی جماعت ہی لوٹوں پہ مجھتا ملتی شروع سے وہ 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 نہیں میں آرز کر رہا ہوں اس میں سے دیکھیں یہ تو اب ان کی باتیں پروپیگنڈ ہیں اس مشکل وقت میں اگر کوئی آکے تو آپ کو ایسا دوکھانے کے ساتھ مل رہا ہے آپ نے پارٹیشن نکال ریا دیکھیں لوٹا پن شروع کیا تھا تو نکالا یہ لوٹا پن شروع کیا تھا ان کا عجیب تھا کیا آپ اپنی باری میں بولا کر رہی ہوں آپ اپنی باری میں بولا کر رہی ہوں آپ اپنی باری میں بولا کر رہی ہوں بتائیں شوکر صاحب یہ مجھ سے سوال کیا تھا سوال کیا تھا جب بھی مجھ سے بات ہوئی ہے چلے جی دیکھیں ان کے پاس جو بھی جائے جو لوگ ابھی ملے ان کے ساتھ اب میں نام نہیں لیتا ہوں کیونکہ میرے دوست بھی ہے اس میں تو وہ سارے لوٹ ہیں ان کے پاس جو آگئے ہیں اور جو ان سے چلے جاتے ہیں یہ ان کی جمہوریت ہے آپ اندازہ کریں یہ جمہوریت کے دعویدار ہیں اور یہ جمہوریت کو کہتے ہیں کہ ہم جمہوریت کے پیروکار ہیں اور جمہوریت بھی پس پارٹی نے جتنے جمہوریت کو نقصان پہنچائے میرے خال سے اور کسی جماعت میں نواز شریعت نے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا ہے جتنا انہوں نے پہنچا ہے کیونکہ انہوں نے جمہوریت کے اندر کرپشن ڈالی اور ٹین پرسنٹ کا نام کم آیا اور جو انہوں نے کراچی کا حال کیا ہے اس وقت آپ دیکھیں میرے بھائی کہ وہاں کوئی پھر نہیں سکتا ہے کوئی شہر کے اندر کوئی چل نہیں سکتا ہے نہ اس کا موبائل محفوظ ہے نہ اس کی زندگی محفوظ ہے نہ اس کی جان محفوظ 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 یہ چوتھی دفعہ یہ اقتدار میں آ رہا ہے انہوں نے کمال کر دیا ہے اتنا کمال کیا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ کراچی جیسا شہر جو روشنیوں کا شہر تک اس زمانے میں پیپرس پارٹی نے اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا یعنی انڈسٹرل سٹیٹ ہے اور وہاں یہ حالات ہے کہ وہاں نہ ملکی محفوظ ہے نہ ملکی محفوظ ہے آپ حالات دیکھیں یہ یار پلیز آپ خاموش ہو جائے آپ کیسی جمہوریت پر یقین رکھنے والی ہیں چھوڑے 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 جملے آپ دے رہیے میں سائرہ بانو صاحبہ کے پاس آتا ہوں چلے مجھے یوسف صاحب شوکت صاحب ایک بریک لینے تھے مجھے یہ حکومت نے جو وفاقی کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ اہم تائینات کے اوپر پین سٹھ سال کے عمر کی حد کو ختم کیا جا رہا ہے اس کی بنیادی وجہ کیا ہے سائرہ بانو صاحبہ کے پاس میں آتا ہوں پر شایرہ صاحبہ اسے بھی اس کا جواب لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ خوش آمدید کیا تھے ہیں آپ کو اہم تائیناتیوں پر شایرہ بانو صاحبہ کے پاس میں آتا ہوں پر پین سٹھ سال عمر کی حد ختم کرنا یہ وفاقی کابینہ کا یہ فیصلہ بالائی حد کو ختم کیا گیا اس کی بنیادی وجہ کیا ہو سکتی ہے شایرہ صاحبہ آپ پھر میں سائرہ صاحب کے پاس دیا ہے نہیں پہلے تو میں شاکت یوسف صاحب کو اتنی تھوڑی میں فریڈم دوں گی کہ وہ کچھ بھی سویپنگ سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے نکل جائیں اور میں آپ کے نئے سوال کا جواب دوں دس سال میں سیونٹی نائن بلین جو قرضہ تھا کے پی میں ان کے شاندار دور حکومت میں ایک ہزار بلین ہو گیا فیکٹس انڈ فگر نکالیں آپ کو ہر مہینے کرائم ریٹ آپ کو اور اس کے بعد جو سولہ مہینے کی آپ کی حکومت ہے کے پی میں سب سے زیادہ ملے گا میں سندھ کی بات کر رہی ہوں ایک میٹ ایک میٹ سندھ بہت صوبہ ایک میٹ اپنا بجلی گھر بنایا اپنے سب سے زیادہ بجلی بنائی اور کراچی کو بھی سو میگا وارٹ دے رہے ہیں سب سے بہترین سہولتیں ہمارے سندھ کی ہیں سب سے زبردست سندھ پرسپکچر ہمارا ہے اور واس پرشا کی جو کتاب ہے اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ سب سے بہترین جو گورننس ہے جس کے اٹھائیس پیرامیٹرز ہیں وہ سب سندھ نے ٹچ کی ہیں جس کو چینمن بلاول نے اے آر وائی میں بیٹھ کے بک بے دکھائی تھی تو میرا کہنے کا مطلب یہی ہے کہ آپ جو اس وقت ملک میں دہشت گردی ہے جس کا سیرہ اس پہ آپ کو جا رہا ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو لوگ قید تھے ان کو بلا کے اور یہاں پہ ان کو قومی دھارے کا اور وہ سب کچھ کرنے کی بات کی آج جو دہشت گردی ہے جس کا سیرہ آپ کے طرف جا رہا ہے آپ اس کو بھی جو ہے نا جو کراچی میں دہشت گردی ہوئے اور جس کو سندھ پولیس نے ناکام بنا دیا آپ اس کو بھی کہہ رہے ہیں تو الحمدللہ سندھ کے حالات سب سے اچھے اور سب سے ناکام بنایا جو معاملات ہیں وہ ظاہر ہیں ایک ٹیررزم کی لہر ہے اور ٹیررزم کی لہر ہے جس کو کر رہے ہیں اب رہی بات حکومت کی تو دیکھیں حکومت جو ہے اس پر کچھ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں سائرہ پھر یہ 65 سال باری پر بات کر لیتے ہیں سائرہ صاحبہ ایک تو اس پر رسپونڈ کرتا دوسرا آج ایک مشیر ہے سندھ حکومت کے ان کی گاڑی جی جی چلیں دیں آپ کہیے نہیں ابھی آج جو کل جو دہشت گردی کا باقیہ ہوا تھا پولیس کا کوئی بو نہیں تھا اس میں وہ دو لوگ ان کی جو سیکیورٹی گارڈ تھے جو کہ زلہ سانگڑ کے تھے جس میں ایک بندے نے جامع شہادت نوش کیا دوسرا یہاں جنہاں ہاسپٹل میں ہے وہ پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ تھے ان کے وہ تھے مطلب وہ پولیس کے وہ نہیں تھے اور پھر وہاں پر ان کے گھر میں تو کوئی آلہ اہل کا عودے دار بنے جانا مناسب بھی نہیں سمجھا اور یہاں پر بیان ہی بدل دیا گیا وہ ان کی جو پرائیوٹ سیکیورٹی گارڈ تھے انہوں نے اس حملے کو ناکام بنایا اور اس پر بندے کی چاہتے ہیں جہاں میں شہادت نوش کی ہے اس سے پہلے ایسے جواب دی رہی ہے اس میں کچھ جھگڑے والی بات نہیں ہے کہ لوٹو لوٹو کا ذکر آیا تھا اگر ہم پیپلز پارٹی سے ہم اپنے سارے ممبران لے لیں تو پیپلز پارٹی کے پاس کچھ لوگی بچے ہیں جو بی بی کے ساتھ تھے اس میں جعوی شاہ تھے سردان شاہ صاحب تھے نور شاہ صاحب تھے امتیاز شیخ تھے جام مدد علی اللہ ان کو وری کے رحمت کرے اور سب سے بڑی بات یہ ہے وہ لازد دوہزار اٹھارہ میں ہمارے امیلے تھے اور اس کے بعد بہت اور پیچھے چلے جائے شازیہ مری صاحب کے جو والد تھے وہ تو بڑے پیر صاحب پرارہ کے دستے راز تھے ان کی والدہ پہلی دفعہ ہمارے اس سے انپیے بنی تو آپ ہماری پارٹی کو ایک پیر صاحب کے جو وہ کہتے ہیں نا سائے کو آپ ایک نرسری کہہ سکتے ہیں جو اس نرسری سے یہ سب ہو گئے ہیں اور بلکہ انہی کے ایک ممبر نے کہا تھا کہ میرا تو دل کرتا ہے کہ میں پیپلز پارٹی رکھ دوں نام پی 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 فانکشنل کہ فانکشنل کے لوگ وہاں پر پیپلز پارٹی میں گئے ہیں اور باقی سیند کا انفرسٹرکچر کی آپ بات کریں آپ حید کراچی کی بات کریں گی لیکن اگر آپ جلے سانگڑ کی طرف جائیں اور اس وقت وہاں پر جو جس قسم کے حالات ہیں اور جو سب کچھ ہو رہے ہیں وہ اب ظاہر ہے اب ساری باتیں آپ کو زیادہ پتا ہوگا کہ جس طریقے سے وہاں پر صرف تین طرح لوگوں کی حکومت ہے جنہوں پر حکومت کی ہوئی ہیں کہ جو ان کے آپس کے امنے ہیں ان کے اوپر ایف آئی آر گرج ہو رہی ہیں میں جلے سانگڑ کی بات کریں میں اپنے حلقہ نمبر این اے دو سو دس کی بات کریں کہ جس طریقے سے وہاں پر ہیں سیئے چلی اس کا جواب جنا چاہتی ہے ان کے سارے جو لوگ آئے جیسے جیسے ان کو میچورٹی آئی اور وہ ان کی زندگی میں ہی نکل کر رائے اور الیکشن لڑا اور پھر ہماری پارٹی میں آئے ہو سکتا ہے لکی پھوستہ صاحب نے سوچا ہو گئے میں تو سمجھتا تھا کہ یہ جمہوری پارٹی ہے انہوں نے سوچا اس میں یہ بتا دیں جب ان کی پارٹی پہلی دفعہ الیکشن میں گئے تو جاوید ہاشمی اور شاہ محمود قریشی جو ایک دوسرے کے خلاف لڑتے تھے وہ کیا نظریہ تھا جو دونوں جا کے ایک ڈال پہ بیٹھ گئے اور ہماری پارٹی کو یہ عزاز آسے لٹیف خوصہ صاحب پیپس پارٹی میں وہ ہی بندے تھے سمجھدار وہ سمجھدار بندے کو سمجھ آگئی یہ تو چوروں کی پارٹی ہے کہ کتنے سمجھدار ہیں اور جب ہی آپ نے ان کو آگے نہیں کیا اسیمبلی میں آپ نے کسی اور کو آگے کیا تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو آیا اس نے الیکشن لڑا یہ نہیں ہوا کہ فرور اس کب آپ کے پارٹی سے زیادہ ان کو عزت مل رہی ہے یہاں کس طرح سے آتا ہے پارٹیاں بدلتا رہتا ہے سندھ میں کوئی گنجائش یہ ہم نے نہیں چھوڑی کراچی پہلے چھٹے نمبر پہ دنیا کا خطرناک ترین شہر تھا آج 136 پہ آگیا ماشاءاللہ ٹھیک ہے وہ پورے ملک میں ٹیررزم یہاں بھی ہے دیئی سندھ میں اب بہتر حالات ہیں اور یقیناً کہ شازیہ مری صاحبہ نے بہت کام کیا ہے اگر کسی کے والدین کسی اور پارٹی میں ہے پھر انہیں ووٹ ایسے ہی تو نہیں ملتا آپ جیت جاتی اگر ان کے والدین کسی اور پارٹی میں تھے نئی نسل نے کسی اور پارٹی کے لیے شازیہ مری کسی اور پارٹی میں نہیں تھی آجا سائرہ بانو کہہ رہی ہیں بلکل بھی نہیں وہ پھر چھوڑ دیں نا سندھ کئی اور نہیں کچھ اور کرتے نا زیاہ علاق کے ساتھ سب کے ساتھ سب کے ساتھ پنچنل بیٹھی رہی کیا کیا چلیں شوکر صاحب بھی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی سائرہ پہلے آپ کچھ کہہ لیتے ہیں شرب کے ساتھ سب کے ساتھ پنچنل تھی آپ شائلہ بی بی کو جب بھی بلاتے ہیں نا شائلہ بی بی کے مسئلہ یہ ہے کہ یہ سنی تھی کیا ہوا یہ دوسروں کی نہیں سنی تھی وہ پہلے آئے تھے بس وہ شور کرتی ہے شور سے تو ایک آدمی تو خود کہتا تھا اچھا چلیں باری باری بات کر لیتے ہیں وہ آدمیوں کو جواب وہ بھی تو تھا پوئنٹ سائرہ پانو صاحب اب آپ کچھ کہتے ہیں ان کو ذرا سکھائیں کہ خدا نہیں آپ لوگ نے سیکھنا ہوگا میں تو آپ کو یہ بھی بتانا چاہتی ہوں کہ بھٹو صاحب چار دن پہلے آئے تھے اس کے اندر برزل آئے تھے بعد میں آئی بعد میں ابھی جی اس کا کیا کریں گے اب یہ کوئی پروگرام ہو گیا اور جہاں تک آپ کو کمال شوزب کے مریم صاحبہ بھتی جی ہیں تو بھائی رشتوں کے ساتھ ہی بات کی باری باری بات کر لیں سائرہ پانو صاحب آپ پیجئے پتہ ہی گون سے کس سے لے کے بیٹھ جاتی ہیں ٹی وی پہ میں صاف پینے کا پانی ہے آپ کو فر سے چیک کروا سکتے ہیں وہاں پر پانی وہاں پر میں آپ کو اپنے پانی 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 پیدا سوڑی کر رہے ہیں پینے کے پانی کی بات کر رہے ہیں پینے کے بھی پانی کمے اور یہ الگ سے تھوڑی نکلتا ہے کہیں درخت سے اب یہ بات بھی کرنے دیں گی وہاں پر سفینہ کے دھیکے یہ حال ہے یہ بات ہی نہیں کرنے دے رہی ہے وہاں پر آپ نے جن لوگوں کی نام پورے پاکستان میں ہر جگہ مختلف بات تو کرنے دی رہا آپ ہر جملے کا الگ سے جواب دیں گی تو بات ہی نہیں ہوگی ان کے ساتھ میں کیوں بلاتے ہیں کیوں بلاتے ہیں ہمارا بھی ہم بھی ساٹھ سال کراس کر گئے اب تو کمس کا میچور ہونا چاہیے ہمارا بھی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی کرنے بعد عمر کا تعلق نہیں ہوتا اس سے اس کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا سیاست کا اور بیانت کا شہرہ صاحبہ بقت ضائع ہو رہا ہے اب ذرا سب بات کر لیں گے تو سب کی بات سمجھ آ جائے گی چلے شوکر صاحب کہیے سائرہ باروں کی بات دوری رہ گئی شوکر صاحب آپ کہہ لیں پھر میں سائرہ صاحب آپ سے رہتا ہوں مارکس دیکھیں ان کی بات بھی سن لیں ہم سب کی ایک ایک بات ہوتی ہے دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کراچی میں بدمنی ہے کراچی کی بدمنی کو ختم اس لیے کرنا چاہئے کوئی بھی نہیں پاکستان ہے اس کے ساتھ کم از کم کھلوار نہ ہو باقی دیکھیں سیاستیں ہوتی رہی ہیں آپ ہمیں برا کہیں ہم آپ کو برا کہیں یہ کلک چیز ہے یہ کسی کے کہنے پہ نہ انسان برا ہوتا ہے نہ لوٹا ہوتا ہے نہ کیا ہوتا ہے یہ عوام جج کرتی ہے عوام دیکھ رہی ہے ہم سب کو ہمارے کردار کو دیکھ رہی ہے تو یہ مربانی کریں دیکھیں ہم اب کراچی میں سارا پاکستان وہاں جا کے بس ہوا ہے اور لوگ اپنی محنت مزدوری کے لئے جاتے ہیں وہاں پہ ہمارے پورے انڈرسٹل زون ہے پورے پاکستان کے ہب ہے ایکنومک ہب ہے کراچی اگر اس کو ہم توجہ نہیں دیں گے اگر اس کو ہم یہ حال بنا دیں گے کہ کوئی پیدل نہیں چل سکتا ہے تو ہوگا کیا میں اس لئے کہہ رہا ہوں مجھے کوئی وہ نہیں ہے کہ آپ پیپس پارٹی کی حکومت رہے وہاں کسی اور کی رہے حکومت کسی کی بھی ہو لیکن کیا ہم نے اس ملک کو سنبھالا دیں چوتھی مرتبہ حکومت ہے پیپس پارٹی کی تو کم از کم میں یہ ضرور ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ جو یہ جمہوریت کی قربانیوں کا ذکر کرنے بیٹھ جاتے ہیں تو پھر ہم سمجھتے ہیں کہ بس جمہوریت ہی نہیں کی ہے جبکہ حال یہ ہے کہ ایک ٹاک شو میں جو برداشتی ہو رہا ہے کہ ہماری بات سنی جائے تو اس کے چلیں اور دیکھیں میں بالکل ان کی بات کا اترام کرتی ہوں کہ پاکستان کی بات ہے تو بھائی ہم نے کہا نا کہ چھٹے نمبر پہ تھا بدترین ہم نے ایک سو چھٹیس پہ لائیا ابھی دوبارہ سعی کر دیں گے اور رہی بات مگر شایلہ صحبہ آج ایک مشیر جو ہیں ان کی گاڑی میں پولیش آلکات کچھے گئے ڈاکوں کو اسلام سپلائی کرتے پکڑے گئے ہیں دیکھیں ان کی گاڑی میں ہیں انہوں نے کہہ دیا کہ میں شفاف تحقیقات کے لیے سرینڈر کرنا یہ تو بڑا حسان کیا بلکل ریلوں میں آگ لگی دبے پھٹے کسی نے نہیں سرینڈر کیا ساد رفیق سے یہ اگر کیپی میں ہوتا یہ اگر کیپی میں ہوتا تو آج تو ہم بھی پاکستانی کی بات کر رہے کہ آپ کیپی میں کیا نہیں ہو رہا بھائی آپ کے دور میں جیلے توڑی گئی جیلے توڑی گئی احسان اللہ احسان غیاب ہو گیا جیلے ٹوٹی وہاں سے سارا بیبی کو بولنے دے سارا بیبی کو بولنے دے یہ پروراں ہے لوگوں کو قتل کر کے نکلے اسے آپ کے لئے نہیں آرہی آپ بولنے اب تو بیچ میں میں تو کہتی ہوں کہ اگر اس کے پاس سے جو بھی فیصلہ نکلا ہے اس نے اپنے آپ کو سرینڈر کیا ہماری بھٹکو ہوگی ایک اہم سوال تھا ابھی پاکستان کے لئے سیاست میں بھی آجائیں آپ سیاست میں بہتر ہی کریں سائرہ 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 آپ کو بڑی یہ جو وفاقی کابینہ سر ایک منٹ شوکر صاحب ایک منٹ شوکر صاحب یہ سائرہ 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 یہ وفاقی کابینہ نے فیصلہ کی ہے 65 سال کے عمر کو ختم کرنے کا اہم تائیناتیوں کے لئے اس کا کیا مقصد دکھائی دیتا ہے اس کا تو ایک ہی مقصد دکھائی دی رہا ہے آج کا ہمارے پاکستان کو نوجوان مایوس ہوگے جو برین ڈرین ہو رہے جو یہاں پر مایوسی ہے کہ نہ یہاں پر جابز ہیں تو بھوپے پڑھ کے پھر کہیں جاتا ہی ہے اور جس پیچارے کے وسائل نہیں ہوتے وہ آپ دنکی میں آپ ان کو سمندر میں پھر ان کی ہم دکھی دل سے کہہ رہی ہوں کہ جنازے اٹھاتے ہیں اسی طریقے سے لوگ جا رہے ہیں جب یہ اس قسم کی پالیسیز آئیں گی کہ پینسٹ سے اوپر تو پھر آپ نوجوان جو ہمارے ملک کے نوجوان جن کے ہاتھوں میں مستقبل ہیں ان کو کہاں اکوموڈیٹ کریں ابھی بھی یہ جو پی آئی اے کا ہے کہ یہ جو پھر ابھی یہ جو گل گلہ سنا تھا کہ سرمایہ کاری آ رہی ہے سرمایہ کاری آ رہی ہے یا آپ اپنی چیزیں بیچنے کیلئے لوگ دیکھنے کے لیے آ رہے ہیں تو اس پینسٹ سال کی جو بھی ہے اس کی کوئی کوئی آپ کوئی دوسرا تشریح یا مطلب بھی نکلتا وہ یہی ہے کہ کسی کو نوازہ چاہے گا جس طریقے سے جب ڈی جی سیویل ایویشن کا اشتہار آیا تھا تو وہ اشتہار تین دفعہ آیا تھا پتہ چلا کہ وہ ان کی تو ایج غلط بتائی تھی پھر اس کے بعد اشتہار آیا پھر پتہ چلا تعلیم کا مسئلہ ہے میں اس کی گواہ ہوں اس لیے کہ میں ایویشن سمیتی میں تھی اور میرے پاس سارے وہ ایویڈنس تھے کہ وہ جو ایڈ تھا نیس ویپر میں وہ تین دفعہ آیا تھا اور اس سے پہلے آپ نے کچھے کے ڈاکوں کی بات کی تھی کہ ان کے مشہیر صاحب کی گاڑی سے وہ نکلا تھا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر ہے لٹیرو کے سب ٹکانوں کی شریکے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے ہیں چیک ہے جی شیلہ صاحبہ دیجئے جواب اچھا دیکھئے جہاں تک 65 سال کی عمر کی بات ہے تو اس کو دیکھنا پڑے گا اور میں اس کو مانتی ہوں کہ جب کے پی میں بھی 63 سال عمر کر دی تھی تو بہت زیادہ مسائل ہوئے تھے اور نوجوانوں میں ایک بات ہوتی ہے اب جہاں تک گاڑی سے ایک چیز پکڑی گئی ہے ایک آدمی نے ریزائن کر دیا ہے کہ میرے لئے تحقیقات شفاف طریقے سے کر لیں تو میں جو ہونا وہ اس سیاستدانوں میں سے نہیں ہوں جو چوڑ ڈاکو چوڑ ڈاکو کرتے رہے اور ثابت کچھ نہ کر سکیں یہ ثابت ہوگا دیکھیں ایک آدمی نے سرینڈر کر دیا نہیں ایک آدمی نے سرینڈر کر دیا ہے اور یہ کسی اور کے بات نہیں ہے تو سرینڈر نہ کرتا تو کیا کرتا یہ آمیر کیانی کا معاملہ نہیں ہے کہ ان کو ہٹا کر پارٹی کا ادھا دے دے ملک غلام سرور کا مسئلہ نہیں ہے کہ گیس کے بلو کے معاملے سرینڈر نہ کرتا تو کیا کرتا جو بیان ہے پی آئی اے کا اس پہ بھی انہیں کچھ میں خطبات کر رہی ہوں اب آپ کچھ بھی بولیں یہ جو ہے ہماری بات ہے یہ کوئی اس کی بات نہیں ہے کہ ٹرین کے ڈبوں میں آگ لگی اور عمران خان جو کہتے تھے کہ ساتھ رپیر جائے وہ استیفہ دے دے سو ایکسیڈنٹ ہوئے تھے تین پہ انہوں نے کہا تھا کہ استیفہ دے دے تو ابھی پتا چلا ہے کہ چار عرب روپے کی سبسیڈک کسانوں کو جو سندھ میں دی گئی تھی اس کا پورا ریکارڈ غائب ہو گیا ہے اور ایڈلی جنرل مانگتے نہیں ملا اس کی تحقیقات دیکھیں ابھی تو آپ کو پتا چلا ہے تو ایسی بات تو نہیں ہے سب سے پہلے سندھ نے چھالیس سو روپے سبسیڈی کی بات کی سندھ کا کسان خوشحال ہے سندھ میں زیادہ کراپس ہوئی ہے پہلے بھی تو بیٹھو خوشحال ہے تو وہ چار عرب روپے کہاں گیا اس کا ریکارڈ نہیں ہے کھڑ سے کھانا جا رہا ہے کہ اب سب ریکارڈ ہوتا ہے اس سے پہلے بھی یہ باتیں ہوتی رہی تھیں کہنا چوہے کھا گیا اور یہ ہو گیا کوئی ایسی بات نہیں تھی جتنی غنم پی نے اتنا ان کی بات کی گئی فائنل فائنل ریمارک ساہیرہ بانو جن لوگوں نے کھایا ہے جن لوگوں نے کھایا ہے وہی انکوائری کرتے ہیں کمی ہوئی کیا سندھ میں کیا سندھ میں کمی ہوئی اگر کوئی کھا گیا یہ دیکھیں نا زبادہ سارگومنٹ ہے وہ کہہ رہی ہے اگر کوئی کھا گیا کوئی سبسٹی کھا گیا یا گندم کھا گیا تو سندھ میں کوئی کمی تو نہیں ہوئی نا اگر چوے کھا گئے تھے تو سندھ میں کمی تو نہیں ہوئی نا کیونکہ ہم تو ہم تو اپنے چلی سائرہ بانو مہتصر سائرہ بانو چلی جی جی لازٹ کومنٹ سائرہ بانو عصد اللہ خان صاحب آپ کا پروگرام ایسے لگ رہے جسے کوئی تعلیم بالگا کا پروگرام دے تو اب میں کیا کہہ سکتی ہوں مطلب شہرہ رضا صاحب ہماری اپنی سینئر ہے وہ ایک وہ سپیکر بھی رہ چکی ہیں اسیم دیس میں لیکن پہ تھوڑا نیشنل اسیمبلی اور صوبائی اسیمبلی میں فرق ہوتا ہے ہر انسان اپنی باری پر گھوٹے جواب دیں لگ رہے ہیں کلاس چل رہی ہیں کوئی پکنک ہے ہسی مزاک میں باتیں کر رہے ہیں بہت سیریس ایشو ہے جس کو مزاک میں اڑانا بلکل بھی نہیں چاہیے یہاں پر کسان بدحال ہے میں نے بلکل مزاک میں کیا سوئی پر سیٹمنٹس دیتے رہتے ہیں تو پھر بولو سارے آج کسان پہ بھی اس میں اس میں چھے سو رپے بوری کا ہے میں آپ کے پاس میرے پاس سارے ثبوت ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ ثبوت لے کر جایا کس کے پاس جائے پانی ان کا رکھنا چاہ رہے صحیح ہے اب دیکھیں چلے بس ایک منٹ بس ہاتھ مہ رہا ہے مجھے میرے پاس شاکہ صاحب کچھ کومنٹ دینا چاہتے ہیں آپ لوگ جیتے ہیں آپ کے لوگ چھوڑ کے ہمیں کیوں جائے شاکہ صاحب کیا کومنٹ دوں یہ سن رہی ہے ہماری باتیں سن رہی ہے یہ دیکھیں پہلی بات ہوئی ہے کہ انہوں نے کوئی بات ہی بولنے ہی نہیں دیا خود ہی بولتی رہتی ہیں دیکھیں اس وقت میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت بڑے بیچینی ہیں پورے قوم کے اندر یہ جو منڈیٹ چوری کر کے بیٹے ہیں مجھتری کا پہلے ایک ایک کر کے لوٹتے تھے ملک آپ دونوں ملک کر لوٹ رہے ہیں ملک کو عوام پریشان ہے یہ بات سننے کے لئے تیار نہیں ہے چیلے بہت شکریہ شوکر جوسف زی صاحب شکار ملک ہے اس کی فرس میں شامل کیوں کیا ہے اور اس کے کیا امپیکٹ ہوگا ڈوکٹر خاکن عجیب صاحب سے بات کریں ہمارے ساتھ رہے پروگرام میں آپ کو دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ڈوکٹر خاکن عجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈوکٹر صاحب یہ جو نئی پولیسی آئی ہے کہ پاکستان آئیم ایف نے پاکستان کو جنگ زدہ علاقوں میں شامل کیا ہے عراق شام سومالیا سودان اور یمن کے ساتھ اور پاکستان کو تنازیات کا شکار ملکوں کی فیرس میں شامل کر لیا گیا ہے اس سے یہ کیا کیا کیوں گیا میں ہمیشہ یہ کہتا رہا تھا کہ اس وقت جون میں ہمیں فوری طور پر چلے جانا چاہیے تھا اور آپ گئے آپ کے ذرہ مبادلہ کے ذخائر چار سے آٹھ ارب ڈالر آپ کے جو کرنٹ کاؤن کا خسارہ تھا وہ ایک ارب ڈالر پر محدود ہو گیا ہے پچھلے سال یہ پہلے آٹھ پا میں چار ارب ڈالر تھا روپے کی جو موومنٹ ہے وہ سنبھل گئی ہے اس وقت دو سو اٹھتر پہ ہے it had gone down to 307 اور lastly آپ انفلیشنری پریشرز بھی ٹوٹنا شروع ہو گئے ہیں but having said that پاکستان کے جو کلیدی مسائل ہیں وہ بڑے ڈیپ ہیں پاکستان کے جو فنانشلز چاہیے جو انفلوز چوبیس پچیس ارب ڈالر کے وہ کوئی اور ہمیں بغیر آئی ایم ایف کی امبریلا کے دینے کو تیار نہیں ہیں اور پھر ہماری جو ڈیفکلٹ انوائرنمنٹ ہے جس کی وجہ سے جو ہمارے پر ٹیریریسٹ اٹیک ہوتے رہے ہیں ان سب چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو رسک ہیں وہ ہائٹنڈ ہیں ہمیشہ یہ فنڈ نے فیل کیا ہے but I still think کہ اس سارے ڈیٹے کو بھی دیکھ کے جب میں پاکستان کو آپ اراک یا سودان یا ایجپ کے ساتھ ٹائی اپ کرتے ہیں I think that's a little carrying it too far اور ایسے حالات شاید پاکستان میں آج بھی نہیں ہیں پاکستان کے انسٹیٹوشنز آر مچ مچ بیٹر فنکشننگ دن سودان اور اراک انسٹیٹوشنز پاکستان کی ونڈرابلٹیز ضرور بڑی ہوئی ہیں but اتنی بڑی ہوئی نہیں ہیں جتنی ان ایریاز کی ہیں اور یہ جو ٹیریریسٹ رٹاک ہیں سرے کیوں کیا گیا پھر I think ایک تو یہ ہے کہ شاید آثورٹی سے اتنی ڈسکشن نہیں ہوئی ہوگی کوئی ڈیٹا کے مسنگ پوائنٹس رہ گئے ہوں گے اور دوسری بات یہ ہے کہ پاکستان میں ریسنٹ ایک ویو آئی ہے ٹیریریزم کی اور دوسرا ونڈرابلٹیز بڑی ہوئی ہیں اب انہوں نے اس کو کلاسیفائی کرنا مناسب سمجھا so we'll go with it but اس کا کوئی بہت زیادہ امپیکٹ اوورال ہماری جو ان کے ساتھ انگیجمنٹ اب ہوگی یا چل رہی ہے اس پہ نہیں آئے گا but I think آثورٹیز should take it up with them and say کہ یکی سر اس سے جو انویسٹر ہے اس کی جو ایک ترجیحی فیرست ہے وہ بھی تو شاید تبدیل ہو جائے گی انویسٹر یہ نہیں سوچے گا کہ آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ یہ تنازیات کا شکار ملک ہے تو یہاں پر انویسٹمنٹ ڈیریشن کا ہوگا تو یہ تنکس جو ہیں وہ ڈائی ڈاؤن کر جائیں گی ابھی بھی پاکستان کو یورو بانڈ کی بھی اور کمرشل کی بھی جو رسائی ہے وہ حاصل نہیں ہے because جو فچ موڈیز اور ایس ان پی کی ریٹنگز ہیں وہ ابھی بھی اپگریڈ نہیں ہوئی even with جب ہم فنڈ کے پروگرام میں چلے بھی گئے ہیں پھر بھی نہیں ہوئی سو ایک تو بہت ضروری ہے کہ ہم نئے پروگرام میں جائیں اور وہ پروگرام بہت اچھا ہو اب depends اب اس چیز پہ کرے گا کہ پروگرام کی جو خد و خال ہیں جو کانٹورز ہیں جو فریم ورک ہے وہ کیسا ہے جب تک کہ یہ پروگرام ہو نہیں جاتا I think انویسٹر کانفیڈنس ضرور یہ آ گیا ہے کہ ہم نے آپٹ کر لیا ہے کہ ہم جائیں گے اسی لئے آپ نے سعودیہ کا بھی دیکھا کہ انویسمنٹ آ رہی ہے یا انویسمنٹ کی چاہیے تھی the key question is کہ اگر تو یہ report پہلے discuss ہوئی تھی پاکستان سے یا پاکستان authorities were in the know I think they should have gone and said کہ ایسا نہ کریں and you know they could have raised their voice now even I think they should so that at least یہ public ہو جائے ایک response آ جائے پاکستان سے کہ ہم نے کیا ہے raise اور ہمارے vulnerabilities لیکن کیا آپ سر میں سے حکومت ہے پاکستان کو اس سسلے میں آئی ایم او کے ساتھ deal کرتے ہوئے یہ نکتہ بھی اٹھانا چاہیے کہ آپ نے ہمیں اس فیرس میں کیوں شامل کیا ہے کیا پاکستان protest کرے گا یا آپ چلیں protest کا لفظ مناسب نہیں ہے تو کیا اس بات کو initiate کرے گا بات کرے گا اسے dialogue کرے گا ایم ایف کے ساتھ اسد سو میں نے چونکہ پاکستان کا وہ تینہ سولہ کا پروگرام کمپلیٹ کروایا ہے میں بعد میں بھی انیس کے پروگرام میں بھی help کی تھی میں نے جب ہم نہیں کر پا رہے تھے اس کو sign دیکھئے بڑی clearly بہت کھل کے discussion ہوتی ہے چیزوں کی جب وہ closed door meetings ہوتی ہیں تو اس میں ضرور یہ raise کرنا چاہیے اور ان کا point of view تو سمجھے نا کیونکہ ابھی ان کا mind clearly read نہیں کر پا رہے کہ why have they put us in that وہ report 52 page کیا ہے میں نے سرسری دور پر پڑھی بھی ہے ٹھیک ہے vulnerability زیادہ ہیں attacks زیادہ ہیں but still clubbing نہیں ہے so بالکل کھل کے اس پہ بات کرنی چاہیے but you know more important یہ ہے کہ پاکستان اپنا reform plan تو ان کے پاس لے کر جائے زیادہ جو اس وقت confidence building measures اگر آپ نے لینے investor کے ساتھ تو آپ پاکستان کی energy کا پاکستان کی growth کا deregulation کا پاکستان کی so ease کا آپ تو plan رکھ دیکھیں آپ پی آئے پہ بات کریں what is beyond پی آئے اپنے energy sector کیا framework کیا بنانا ہے so آپ یہ plans اگر اپنے سامنے رکھیں گے because IMF کی طرف سے بہت کچھ آگیا ہے کہ next program کیسا دکھے گا but ابھی تک پاکستان کی صرف بات یہ ہے کہ IMF کی team آئے گی وہ اسے کرے گی ہم بات کریں گے what is our vision because fund کے program اچھے تب چلتے ہیں جب country ownership آتی ہے complete جب country کی team خود بہت بات صلاحیت اور professional ہوتی ہے اور یہ سارے areas دیکھیں نا پاکستان کا energy sector پاکستان کے اور پاکستان کی private sector investment ان سب areas پہ you need to have really smart people جو ان سے deal کر رہے ہوں کیوں میں یہ کہتا ہوں وہاں سے دس بارہ پی اچھ ٹی خواتین و حضرات آتے ہیں وہ ہر سیکٹر کے سیکٹر سپیشلسٹ ہیں آپ کو بھی پاکستان کی ٹیم ایسے ہی بنانی پڑے گی ورنہ تو آپ ایک سٹریٹ جیکٹ کا جو پروگرم انہوں نے بڑی کلیر لی ڈیفائن بھی کر دیا کہ وہ کیا چاہتے ہیں پاکستان اور میں اصد آفنی بات یہ کہتا ہوں کہ اگر آپ پروگرم آرش ہوگا جی 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 ٹھیک ہے ڈاٹ صاحب یہ بتائیے کہ آنے سے فائنانس فنسٹر نے سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ایک چینج ریٹ پر فاک نہیں پڑے گا یعنی نہ کم ہوگا نہ زیادہ ہوگا روپیہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈی ویلیو نہیں ہوگا لیکن کیا بہتر بھی نہیں ہوگا دیکھ میں ہمیشہ کہتا ہوں جو سمارٹ پولیسی میکرز ہیں میں کبھی بھی روپیہ کی موومنٹ پر کوشش کرتا ہوں کہ میں کومنٹ ہی نہ کروں میں کومنٹ اس چیز پہ کرتا ہوں کہ جو روپیہ کے محرکات ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں اگر تو آپ کی سپلائی سائیڈ بہتر ہوتی چلی جاتی ہے آپ پچیس ارب ڈالر ارینج کر لیتے ہیں آپ کا ریزر مبادلہ کے زخائر بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں آپ کی ایکسپورٹ پک اپ کرنا شروع کر دیتی ہے اور آپ یہ سب کچھ اگر کر دیں گے تو آپ مجھے بتائیں نہ کہ روپیہ پر 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 ٹوٹ جائے گا آپ کی سپلائی سائیڈ بہتر ہو جائے گی یہ بڑی ڈیمانڈ سپلائی کی چیز ہے اب اگر یہ سارے کام آپ نہیں کر پاتے لیت سے ایکسپورٹ نہیں پک کرتی ورل مارکٹ نہیں رسپونڈ کرتی اور دوسری طرف تیل کی قیمت جو ہے وہ سو ڈالر پر چلی جاتی ہے تو آپ کا امپورٹ پاترن میں لے آئے ہیں ملک تو کرنسی سٹرانگ ہونا شروع ہو گئی ہے جو ہم جیسے پالیسی میکرز ہیں ان کو کیرفل رہنا چاہیے روپے کی موومنٹ کو مارکٹ فورسز پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہم روپے کی جو فنڈمنٹل ہیں اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں مزائل پروگرم ہے اس کے آلات اور سامان فرام کرنے والی چار کمپنیوں کو بین کر دیا ہے اس پر پابندیاں آئید کر دی ہیں اور اس پر ظاہر ہے دفتر خارجہ نے پاکستان اپنا شدید عمل کا اظہار بھی کیا ہے یہ امریکہ نے کیوں کیا ہے اور پاکستان جس کو حکومت کے قدم کیوں ٹھا گیا ہے اور یہ کسی طرح بھی جسٹیفائیڈ ہو سکتا ہے بہت شکریہ آسد صاحب دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بسیکل امریکنز کہتے ہیں کہ یہ جو ایک سپورٹ کنٹرول ریجیمز ہیں اس کے امریکہ کا کنٹرول ہے یعنی کہ جتنی بھی ٹکنالوجی ٹرانسفور ہوتی ہے وہ بلسٹک میزائل پروگرامز کے حوالے سے ہو وہ اوورال میزائل پروگرامز کے حوالے سے ہو سو وہ ایک کچھ طاقتوں نے اپنا کنٹرول رکھا ہوا ہے کیونکہ امریکنز اور باقی طاقتیں نہیں چاہتی کہ چائنیز یا رسیانز یا باقی جو گروپس ہیں وہ کسی طریقے سے دوسرے ممالک کو ایسے ایکوپمنٹ بیچیں جو میزائل پروگرامز حوالے سے ہیں اور وہ اپنی منوپلی رکھنا چاہتے ہیں تو اس لئے یہ کیا گیا ہے ایک بیلورس بیس ایک کمپنی ہے اس کو روک دیا گیا کیونکہ وہ پاکستان کو دیفرن قسم کی امریکنز نے جو سٹیٹ اپارٹمنٹ کی طرف سے جواب آیا کہ ہم کوئی پاکستان کو پنش نہیں کر رہے لیکن ہم بہیویر چینج کرنا چاہتے ہیں پوزیٹیو بہیویر چینج کرنا چاہتے ہیں اس لوجک کو انہوں نے ڈونڈا ہے پاکستان کی پاکستان گورنمنٹ اسلام بات میں اس پاکستان مسلسل ایک ڈس اڈوانٹیجز پوزیشن میں ہے جب انڈیا کی بات آتی ہے انڈیا کو تو ہر قسم کی دو ہزار پانچ آن ورڈ سیول نیوکل ڈیل بھی دے دی گی ابھی حالی میں جو ہے وہ کریٹیکل اینڈ امرجنگ ٹکنالوجیز میں انڈیا کو فیور کیا جا رہا ہے پھر وہاں پہ میکن انڈیا کے لیے بہت ساری امریکن کمپنیز انڈیا کے منوفیکچرنگ کر رہے ہیں اور پاکستان کی ان کمپنیز جو دنیا کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو پاکستان سے کام بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے کیونکہ پاکستان نے بہت تعلقات خراب کی یا پاکستان کو تنہائی کا شکار کر دیا اور پھر پاکستان میں آنے والی پیشی حکومت اور پھر اس کے بعد اب جو نہیں حکومت بن گئی ان کا دعویٰ ہے کہ ہم نے امریکہ کے ساتھ تعلقات کو بہتر کیا ہے تو اس سے تو بڑا ایک نیگیٹیف امپیکٹ جا رہا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کے امریکہ پاکستان کے حوالے سے ہم ظاہر ہیں ہم تو اس پوائنٹ اف یو سے بھی دیکھتے ہیں پاکستان ایدہ قوم کے ایک سائفر آیا تھا یا دھمکی آئی تھے یا یہاں پر کچھ حکومت ہے کہ ہم نے انکار کر دیا تو آج ہم کہاں مدد کے بغیر آپ نہیں لے سکتے فار ایف 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 سے نکل سکتے اس کے ساتھ ساتھ چائنا ایک ایمپورٹنٹ مسئلہ ہے امریکہ کا امریکن ساتھ ہیں کیونکہ امریکہ نے ایک انڈو پیسیفک داکٹرین انٹریوز کرائی ہے جس میں انڈیان پیسیفک کوشن کے اندر وہ تو پاکستان کو بہت سار جو ملٹری ہارڈ ویر ہے وہ ایئر فورس نیوی اور آرمی کے حوالے سے چائنا سے آتا ہے سو امریکن نہیں چاہتے کہ پاکستان اتنا کھلم کھلا چائنا کے ساتھ اپنی جو ملٹری انگیجمنٹ کرے حالی میں ایک امریکہ کے ایک انسٹیٹیوٹ جو بائیڈن کی جس طرح آپ ہسٹری کا ذکر کر رہے تھے حکومتوں کا ابھی جو بائیڈن صاحب نے لیٹر بیجا تھا اس میں پاکستان کو مبارک نہیں دی گئی کہ نئی حکومت ہے لیکن یہ کہا کہ ہم مستقبل میں کام کریں گے کیونکہ ان کو پتہ ہے جس طرح حکومت بنی اور جو باتیں کی جا رہی ہیں تو اسی طرح سٹریٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے بھی ایک فون آ گیا سو وہ کوپریٹ کرنا بھی چاہتے ہیں اور آپ کو پتہ بائیڈن ایڈمنیسٹریشن نے تعلقات کو ڈاؤن گریڈ کر دیا صحیح بہت شکریہ ڈاکٹر موسیقی